بچوں کو سکھانے کا سب سے واہیات طریقہ ہے ان کو یہ کہنا کی ایسا کرو ایسا نہ کرو ایسی ہر چیز کو بچہ اپنی آزادی پہ حملہ سمجھتا ہے اور وہ خوف کے ہمارے کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں کرتا ہے کیول خوف کے ہمارے کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے مند میں وہ بات آ رہی ہے اس لیے سب سے بے بنیاد طریقہ ہے بچوں کو اپدیش دینا نردیش دینا کہ یہ کرو یہ مت کرو اسے آپ کو کتنا سکھایا ہوگا جھوٹ مت بولو آپ نے چھوڑ دیا دیکھئے سب بیسے کے بیسے کتنا سکھایا چھوڑی مت کرو آپ نے بتایا کہ آپ سب نے سوری کر رکھی ہے ایک کو چھوڑ کے سب نے بتایا تھا اچھا بتانے سے پہلے کر لی تھی تو جب بتایا اس کے بعد کبھی نہیں کی موقع نہیں پڑا بچوں کو سکھانے کا صحیح طریقہ ہے پروکش طریقہ جو قائدے کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور پروکش طریقے کا مطلب ہے آچرن سے سکھانا اس پر ایک بڑا اچھا سدھانت ہے جون باندورا نام کا آدمی ہے ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں بچے اوبزرویشن سے سکھتے ہیں پیرنٹس کیا کر رہے ہیں وہ سکھتے ہیں نہ کہ پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں وہ سکھتے ہیں کئی ماں باب بڑی دیا والے بھاو سے بولتے ہیں جیسے باپ مانے جیسے سٹا لگانے والا آدمی ہے بچوں نے بگڑ گیا تھا اس کے بعد سے پیے جا رہا ہے سگریٹ پیے جا رہا ہے دن میں تیس سال اس فونگ دیتا ہے اتنا فونگتا ہے کہ اس کو گھر میں بھی جنہا جاتا اس کے بینہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ باہر فونگ کے آتے ہیں سگریٹ اندر نہیں گھر ہے گھر کے اندر پویتر بن جاتے ہیں اچانک پھر طلب اٹھیں باہر کے کسی بانے سے دیکھا فونگ کیا اس سے باپس کرے ہیں کئی لوگ تو اس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر بھی اس سینس میں ٹھیک ہے کہ بچے کے سامنے ایسی حرکت نہیں کر رہے بھر خود کو کنٹرول نہیں کر پارے کوئی بات نہیں بچے کو تو مت خراب کرو کچھ اس سے پار ہو جاتے ہیں پھر وہ گھر کے اندر ہی آرے کم شروع کر دیتے ہیں سگریٹ بھی رہے ہیں ہر تین چار واقعے میں تین چار گالیاں دے رہے ہیں گھر کے اندر ہی پورا محول اکدم بنا کے رکھتے ہیں اب بچہ وہ سب سن رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے باپ کو گلٹ فیلنگ بھی ہو رہی ہے کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا سوچے گا کیا سیخے گا کیا سوچے گا سے تو مقت ہو چکا وہ پر کیا سیخے گا اس کے امن میں ہی آتا ہے تو ایسے پیرنٹس بچوں کے سامنے بڑی دینی سا چہر بنائے کے بولتے ہیں کہ بیٹا یہ سیخنا مت میں تو بیٹا بہت مجبور ہوں بیٹا گلٹی سے میں نے شروع کر دیا تھا بیٹا یہ تو جہر ہے بیٹا جہر میرے فیفڑے ختم ہو گئے ہیں بیٹا میں جلدی مر جاؤں گا تم ہیے مت کرنا بیٹا بچہ بولتا ہے ہاں پاپا میں کبھی نہیں کروں گا اسے من میں آتا ہے ایک بار تو ٹرائی کروں گا ایسے تو نہیں بھائی اگر یہ اتنا ہی جہر ہے تو کتنا شوق سے کیسے سوہ سچا اب تک لگا رہے تھا میرا پاپا ایسی اگر کوئی گھر میں پیرنٹس گالیاں بھگتے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ بچہ گالیاں نہیں دے گا تو اس سے ہوای امید کوئی نہیں ہے وہ گالی نہیں دیتے ہیں تو بھی یہ امید نہیں کرنی چھئے کہ بچہ نہیں دے گا لیکن اگر وہ گالی دے رہے ہیں اس کے بعد تو ان کو حق ہی نہیں بنتا ہے دو سال کا بچہ اگر گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں وہ باہر کے علاقے میں پرسد دو جاتا ہے کہ دو سال کا بچہ پر گالیاں بڑی چی دیتا ہے ایسے بچے پرسد دو جاتے ہیں اگر گھر کے اندر گالیاں چل رہی ہو آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہو میں نے تو ایک دیکھا ہے ایک ہمارا پڑوز ہی تھا اس کا گھر کے آتا گاؤں تھا پاچھے پریوار مل کے رہتے تھے ایک ہی گھر میں سنک پریوار تھا ان میں ایک چاچا تھا ایک ہی ہوتا ہے بسکلی خوب گالیاں بکتا تھا اور وہ دو سال کا بچہ ایتنا تھا اب اس بچے کی ڈیمانڈ اتنی جادہ تھی وہ بچہ توتلی آواز میں گالیاں بکتا تھا آپ سمجھے نہیں توتلی آواز میں گالیاں تو آس پاس کے گھروں میں سب لوگ اس بچے کو بلا دیں ایترا 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 چوکلیٹ کھاؤ چوکلیٹ کھاؤ دو گالی دو تو اس کی طرح توتلاتی آواز میں گالیاں سن کے مکدھ ہو جاتے میٹھی میٹھی گالیاں دے رہا اور اس کے بعد چوکلیٹ اور بچہ مس کیوں سوال رہا ہے روزگار مل گیا مجھے تو اتنی کام عمرے میں روزگار دیکھئے کتی بڑی بات ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے گھر میں ایک ایسا بیکتی ہے جس کی آواز اس نے سنی ہے اور اس نے محسوس کیا کہ ان شبدوں کا اثر باقی شبدوں سے زیادہ ہے اس نے پتا نہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کو بس یہ پتا ہے کہ اس شبد میں طاقت ہے اور جب اس کو لگتا ہے میری بات کوئی نہیں سن رہا وہ شب بول دیتا ہے پھر سب جانج سنتے ہیں تو اس کو لگتا ہے ایک دم صحی بات ہے کتنا طاقتور شبد ہے پھر وہ ابھیست ہو جاتا ہے یہ ہی سارا کھیل ہے جان باندورا نام ہے اس باندو نہیں باندورا جان باندورا نام کا ایک منو بجیانک ہے اس نے ریسرچ کر کے ستھاپت کیا ہے کہ بچے انسٹرکشن سے نہیں سکھتے ہیں بچے سکھتے ہیں اوبزرویشن سے اولوکن سے ماتا پتا کے بیابہر دیکھ کر سکھتے ہیں اگر آپ نے بچوں کو تھوڑا سا دھیان سے گور کیا ہو تو چھے اٹھ مہینے کا بچہ اپنے باپ اور ماں کی ایکٹنگ خوب کرتا ہے اس کو رول پلائنگ کہتے ہیں ایسے باپ مانے جی بریف کےس لے کے جاتا ہو تو بچہ بریف کےس ایسے کوئی وستو اٹھا لے گا پسے چلے گا پھر وہ لے گا سنیتا کھانا بنا دیا ماں سوچ دیئے کہ دیکھو یہ تنڈا ایتنا چھوٹا سا نام سے بول رہا مجھے لیکن ماں مقد ہو جاتی ہے کہ پیار سے بولتا بچہ پھر وہ باپ کے ساتھ ماں کی ایکٹنگ کرتا ہے ایک تو ماتے باتے بھائد رہا کے چلا جاتا ہے اے جی کھانا کھالو تو اے جی مطلب ابھی گدھے شوٹ فورنا موسیقی موسیقی